نمسکار دوستوں آج کے ویڈیو میں بات کریں گے جینیو کے اگزام فارم کے بارے میں سیکنڈ یئر اور فائنیل کے اگزام فارم چالو ہو چکے ہیں جس کی بات آج اپنے اس ویڈیو میں بات کریں گے جس کی لاش ڈیٹ تیس دسمبر ہے اگزام فارم کیسے بڑھنے ہیں اس کے لئے اپنے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں سب سے پہلے گوگل میں جینیو سرچ کریں گے جینیو کے بعد میں یہ آپ کی ایک سائٹ اوپن ہو جائے گی جو جینیو کی ہے اس پرکار دیکھتی ہے اس کو تھوڑا سا سکرول کریں گے نیچے کی سائیڈ میں تو اگزام فارم دوزار تیس چوئیس دیکھ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو اس کے اندر کچھ انفرمیشن دے رکھیے وہ آپ جان پروک پڑ لیں اور اس کو بعد سکرول کریں گے پہلا اوپسن ہے جینیو پرائیویٹ سٹوڈینٹ کے لیے پھر جینیو کیمپس والوں کے لیے پھر اس کے بعد میں ایپیلیٹیڈ کولیج والوں کا اوپسن دے رکھا ہے سب سے اوپری اوپر کلک ہے ٹو ایگزامینیسن فارم کا اوپسن دے رکھا ہے وہاں پر جیسے کلک کریں گے تو آپ سے لوگن کی ڈیٹیل مانگی جائے گی لوگن کی ڈیٹیل میں آپ یدی سیکنڈ یئر کا فارم بڑھ رہے تو سیکنڈ یئر کا رول نمبر اور آپ کی جو جنمتیتی وہ لگانا ہے یدی فائنل کا بڑھ رہے تو سیکنڈ یئر کا رول نمبر اور آپ کی جنمتیتی لگا کے لوگن بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کا فارم اوپن ہو جائے گا تو آپ جیسے ہی فارم اوپن ہوگا اور لیڈی اس کے اندر ڈیٹیل ہوگی کیونکہ آپ نے پہلے اس فارم کو بھر آیا اس کے اندر ساری ڈیٹیل آپ کو دیکھے گی لیکن آپ کو چیک کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے اور آج اپن اس کو فارم کو فائنل کا فارم بھریں گے اس کے اندر سیکنڈ یئر اور فائنل کی سیم پروسس ہے برابر سے آپ جہاں سے دیکھئے یہ اس کو تھوڑا نیچے سکرول کریں گے تو یہاں پہ بڑے اکثروں میں لکھا ہے اے بی سی آئی ڈی درج کرنے کے لیے یدی آپ کی اے بی سی آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو تو ٹھیک ہے اس پر آپ لکھ لے ہوئی نہیں بنی ہے تو اس پر کلک کر کے آپ پہلے اے بی سی آئی ڈی بنا لے ہوئے پھر اس کے بعد میں نیچے سکرول کریں گے آلڈی ڈیٹیل پہلے کی بھری ہوئی ہے جس میں اپنی ساری ڈیٹیل لیتی ہے لاشٹ اگزام کی ڈیٹیل بھی اپنے آپ ہی یہاں آ جاتی ہے اس کے بعد میں نیچے کی سائیڈ میں تھوڑا سکرول کریں گے بینک کی ڈیٹیل دے رکھی ہے وہ بینک کی ڈیٹیل یادی چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں نہیں تو ایجی ٹیز رہنے دے وے کوئی پروبلم نہیں ہے اس کے بعد میں نیچے ایک اپ ڈیٹ کا اپسن ہے اور ایک نیکسٹ کا اپسن ہے اپ ڈیٹ کر کے پھر نیکسٹ بٹن پر کلک کر دیں یادی کچھ آپ نے چینجز کیا ہو تو اپ ڈیٹ کرو گے تب سیو ہو جائے گا اس کے بعد میں نیکسٹ بٹن پر کلک کریں گے تو آگے کا جو پیج ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کے اندر آپ کی کوالیفیکیشن کا دے رکھا ہے تو اس کے اندر کوالیفیکیشن آپ کی ٹینتھ ٹویلتھ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ اللیڈی آپ نے پہلے سبمٹ کی ہے وہ آپ کو دکھے گی اس کو آپ سیو کرتے ہوئے نیکسٹ بٹن پر آگے بڑھ جائیں گے نیکسٹ بٹن پر جیسی کلک کریں گے تو آگلا جو آپسن ہے وہ آپ کا ایڈریس کی ڈیٹیل کا ہوگا وہ بھی ڈیٹیل آپ کی بھری ہوئی ملے گی آپ کو اس میں بھی کچھ کریکشن ہے تو کریکشن کر کے سیو بٹن پر کلک کر دیں گے اور وہ ڈیٹیل آپ کی سیو ہو جائے گی اور نیکسٹ بٹن پر کلک کر کے آگے کے سیکشن میں پہنچ جائیں گے آگے کا جو سیکشن ہے وہ ڈوکیومنٹس کا سیکشن ہے اس کے اندر آپ کا فوٹو اور آپ کا سگنیچر دکھ رہا ہے اب اس کے اندر آپ کو لاشٹ یر جو آپ نے پاس کیا ہے یعنی آپ ابھی فائنل کا فرم بڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ سیکنڈ یر کی مارکشٹ لگانا ہے اپلوڈ کر دیں گے یہاں پہ مارکشٹ اور اس کو سیو کر کے نیکسٹ بٹن پر کلک کر دیں گے جیسے نیکسٹ بٹن پر کلک کریں گے تو پریویز ریجلٹ کا آپسنس دیکھے گا اس کے اندر بی اے سیکنڈ یر کے اندر جو ٹائپ آپ اٹیمپس ہے وہاں پر آپ ایک ٹائپ کر دیں گے اس کے بعد میں نیچے بی اے سیکنڈ یر کے جو ریجلٹس ہے ریجلٹ سٹیٹس کے اندر اینے جرور لکھ دیں گے نہیں تو یہ آگے نہیں بڑھنے دے گا یہ اینے لکھ کے سیو کر دیں گے سیو کر کے آپ کو نیکسٹ بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ نیکسٹ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے جو پیپر کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہوگی ایکزام فارم گی تو اس ایکزام فارم کے اندر اپنے فائنیل کے اندر کون کون سے سبجیکٹ رہنے ہیں اس کے اوپر ٹک کرنا رہتا ہے حلانکی وہ آٹومیٹک آ جاتے ہیں جیوگرافیا ہسٹری اور فورٹیکل سائنس ان تینوں پر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد میں نیچے آپسنز دے رکھا ہے یدی آپ کے فرسٹ یر اور سیکنڈ یر اندر کوئی پیپر ڈیو ہے تو وہ یہاں سے اس کا فرم بھی ساتھ میں یہی سے بڑھنا ہے تو اس کے اندر فرسٹ یر اور سیکنڈ یر الگ الگ سیلیکٹ کر کے ویو پیپر پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پیپر اوپن ہو جائیں گے کون سا پیپر آپ کا ڈیو ہے اس پر کلک کر کے سبمیٹ کر دیں گے تب آپ کا وہ وہاں پہ ایڈ ہو جائے گا یدی کچھ نہیں ہے تو اس کو کلوز کر دیں گے اور نیچے کی سائیڈ میں جو ٹک دے رکھا ہے ایک ڈیو پیپر کا وہ پیپر کا ڈیو پیپر کا ٹک ہی ہٹا دیں گے یدی کوئی ڈیو نہیں ہے تو یہ ہٹا کے آپ نیچے آئیں گے اور سبمیٹ ویریفائی پیپر پر کلک کریں گے اس کے بعد میں پیپر ویریفائی ہو جائیں گے اس کے بعد میں نیچے کی سائیڈ پر سبمیٹ کا اوپسن آئے گا اور سبمیٹ پر جیسے ہی کلک کرو گے آپ تب آپ کو ایک ڈیٹیل سو ہوگی بٹن پر کلک کر کے آپ آگے جائیں گے جیسے آگے جائیں گے تو آپ کا پورا فرم آپ کو دکھے گا الگ الگ اس کے اندر اس کے اندر یہ ٹین اور ٹویلت کی ایکزام ڈیٹیل دکھیئے اپنے کو اس کے بعد میں فوٹو ہے سگنیچر ہے ابھی جو مارک شیٹ اپلوڈ کی ہے وہ سب دکھے گی چیک کرتے جانا ہے اور نیچٹ بٹن پر کلک کرتے جانا ہے یہ آپ کے جو پیپر ہے وہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بھی یہ فائنل یئر کا یہ فیز کا سیکسن آگیا اس کے اندر چودہ سو روپے پلس چار سو روپے ٹوٹل اٹھارہ سو روپے کی فیز سے فائنل یئر کی اس کو پی کرنا پڑے گا یہاں پہ پی ناؤ کے اپسن پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کو نیچٹ پیج اوپن ہو جائے گا پی ناؤ پر جیسے ہی سب سے پہلے اوپر جو ریڈ کلر میں لائن لکھی ہوئی ہے چیک باکس میں اب ٹک جرور لگا لیں اس کے بعد میں پی ناؤ پر کلک کریں پی ناؤ پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس پرکار کی ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی اس میں اوپر لکھا ہے کنپھم پیمنٹ نوٹ ویدارتی یو پی آئی سے پیمنٹ نہ کریں یو پی آئی پیمنٹ میں تقنیقی سمجھے آ رہی ہے آپ آئن لائن پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئن لائن پیمنٹ میں آئن لائن جو آئی سیئی سے بینک کا اوپسن دے رکھا ہے وہاں پر آپ کلک کر دیں گے کلک کر کے کنٹیونیو پیمنٹ پر اوپسن پر کلک کر دیں گے کنٹیونیو پور پیمنٹ کے اوپسن پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے پیمنٹ کا پیج اوپن ہو جائے گا جو کچھ اس پرکار کا دیکھے گا اس کے اندر rtgs neft net banking debit card credit card upi کے سارے option دے رکھے ہیں جہاں سے آپ چاہتے ہو وہاں سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہو میں credit card سے اس کا پیمنٹ کروں گا تو میں credit card کو select کر کے اس کے اندر جو detail دے رکھی ہے mail id اور pair کا name وہ میں type کر دوں گا اور process now پر button پر جیسی کلک کریں گے تو آگے card کی detail مانگی جائے گی کچھ دیر گھومنے کے بعد میں آپ کے سامنے payment کا page open ہو جائے گا جو کچھ اس پرکار کا دیکھے گا یہاں پہ آپ card detail بغیرہ ڈال کے اور submit now confirm پر click جیسے ہی کریں گے تو آپ کے پاس mobile number پر OTP آئے گی وہ OTP یہاں register کر کے submit کر دیں گے تو آپ کا payment deduct ہو جائے گا اور یہ form successfully submit میٹ ہو جائے گا جس کا message آپ کو دیکھے گا congratulations نیچے دے رہا click here continue تو یہاں پہ آپ واپس جائیں گے واپس جانے کے بعد میں سیم واپس وہی process جہاں سے اپن چالو کیا تھا for affiliated college جو regular اور ex student کا option دے رہا وہاں پہ click کر کے سب سے اوپر والے پہ کلک کر کے آپ login کریں گے login کرنے کے بعد میں یہاں پہ login کا same process ہے roll number اور date पर ڈال डाल नहीं اس کے بعد میں آپ download section میں سب سے اوپر down load کا section دیکھے گا اس یا آپ دونوں hard copy آپ کولیج میں جمع کروانی ہے اس پر کار آپ اپنا خود کا form آرام سے بھر سکتے ہیں یدی کچھ problem آئی ہے تو آپ comment box میں comment ضرور کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کا بہت بہت دھنی واد